آج ہمارا موضوع ہے کہ ایمازون کنڈل کے اوپر بک کیسے پبلش کی جاتی ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد بک پبلشنگ کا پروسیجر ہے اب کرنا کہ آپ نے جس جس کا login ہو جائے وہ create کے اوپر جا کے کلک کریں جیسے آپ create ebook پہ کلک کریں گے یہ سامنے آپ کے اس کا process آ گیا سب سے پہلے کیا کہتا ہے ebook کی details پھر اس کا content اور پھر اس کی pricing last پہ book title اب کسی کی book ہے تو بتا سکتا ہے restoration of the cards subtitle ہے لکھنا چاہے لکھ دے نہ لکھنا چاہے تو نہ لکھے کوئی مسئلہ میں نے دیا ہے title restoration of the cards cards club کا اگر تو یہ part of series ہے تو آپ بتا سکتے ہیں otherwise اس کو نہیں چھٹ ایڈیشن نمبر یہ بھی optional ہے optional سے مراد ہوتی ہے اگر آپ دینا چاہے دے دیں نہ دینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایجی author author جو ہے جس نے وہ book لکھی ہے آپ اس کا نام لکھ دیں اس کا first name ہے اس کا last name ہے first name مطلب آپ کا نام کا پہلا جو title ہے جیسے میرا نام آفتاب ہے second name احمد ہے last name ثان ہے first name یہاں پہ آئے گا second یہاں پہ آئے گا اور last اس کے بعد آئے گا بعض جگہ لکھا ہوتا ہے first اور last تو پہلا درمیان والا چھوڑ کے آخری والا title اس کے بعد کہتا ہے جی contributors if others contributed to your book you can add them جیسے وہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی book آپ نے کبھی پڑھی ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے وہ جس جس نے اس کے اندر جو نا حصہ ڈالا ہوتا ہے writing کے اندر تو وہ ان کے نام لکھی ہوتا ہے اگر وہ کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو اس کا نام بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں نام لکھنے کے بعد first name last name add کے کلے کلک تو add ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کی description description میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے یہاں پہ آپ لیں پوری description اس کی دے لی ہے publishing rights publishing rights سے مراد ہے i own the copyright and i hold the necessary publishing rights کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو نا اس کا copyright رکھتا ہوں اس کے بعد نیچے کہتا ہے this is a public domain work میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ ہم public domain books کے بارے میں پڑھیں گے ان کا کیا شکر ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر publish کر سکتے ہیں domain books domain books وہ ہوتی ہیں کہ جن کے author مرگی ہوں ٹھیک ہے نا جن کے writer مرگی ہوں زندہ نہ ہوں ان کی کتابیں پڑھی ہوں لیکن اس میں آپ جو author آتا ہے یہ والا جہاں پہ میں نے لکھا ابراہیم صابر لکھا ہے اس author کی جگہ آپ اس annotateant وہاں پہ لکھیں گے اپنا نام کر کے annotateant ساتھ میں لازم لکھیں گے پھر یہ آپ کی book کو accept کرے گا otherwise نہیں کرے گا تو لہذا فیلال آپ اپنی کر رہے ہیں تو آئی اون تا copyright پہ کلک کریں گے ہم اس کے بعد کی ورڈز ہے کی ورڈز میں نے آپ کو بتایا تھا شاید last time اگر نہیں تو کی ورڈز آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر جا کے لکھ کے اپنی بک سے related گوگل سرچ باہر میں جا کے کے لکھے یہ کی ورڈز فور دا جارز ریسٹوریشن دے دیں کہ 50 best seo key words پہا تھا auto repair shop سیکسٹ میکینک نیئر می اس کو کوپی کرتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں باڈی شاپ نیئر می پیسٹ اس طرح آپ جتنے کی ورڈز ریکوائیڈ ہیں یہاں پہ آپ ان کو one by one copy paste سے بعد ہمارا آ جاتا ہے categories categories میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو book ہے آپ کی یہ کس category میں call کرتی ہے set category میں جائیں تو اس میں آپ آگے اس کو بتائیں fiction ہے non-fiction ہے jubilean fiction ہے jubilean non-fiction ہے comic and graphics ہے education ہے literary collection ہے transportation میں جائیں board ships cars and trucks cars and trucks میں میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کی category میں نے select کر لی ہے یہ آئے گی یہ میں 8 cent اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ juvenile fiction میں جائے گے وہاں پہ آپ کو cars and trucks ملے گا ٹھیک ہے save اس کے بعد age and gender grade range کہ کون سے لوگوں سے کون یہ بک ہے 18 plus کہ دیتا ہوں یہاں پہ اب US grade range یہاں پہ بھی آپ select کر لیں 12th grade ٹھیک ہے نا pre-order i am ready to release my book now آپ نے یہ first option select کرنی ہے after 72 hours آپ کی book publish ہو جائے گی میں یہ save and continue کرتا ہوں یہاں تاں کسی نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لیں پھر میں آگے جاؤں نہیں نہیں کوئی چیز پوچھ نہیں اب آپ کو بولا تھا grammar extension install کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس نے میری grammar کی errors نکال لے ہوئے انسٹال کریں گے تو آپ کی grammar بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرتا جائے گا میں save and continue کرتا ہوں next page پہ چلا جائے گا اب آگے kindle ebook content مطلب کہ جو book ہے اس کو اب upload کرنا ہے 36 ملی ہے میں نے اب دیکھیں جو بھی ہوگا book آپ نے set کرنی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم PDF پہ اچھا result نہیں آتا تو اس نے کچھ format بتایا تھے یا تو Microsoft Word میں ہو یا کچھ اور میں نے PDF پہ continue کر دیا اس کو یہ upload کرے گا آپ کے system اور آپ کے net کے اوپر depend کرتا ہے کتنی آپ کی speed ہوسی صاحب سے یہ اس کو upload کریں گے نہیں جی upload ہوگی ہے processing your file add digital rights management on this book میں کہتا ہوں یہ okay اب وہ کہتا ہے use a cover book book کا cover page آپ نے design کرنے ہیں اگر تو آپ نے بنائیا ہوا ہے تو آپ اس کو ادھر upload cover book پہ click کریں اور computer سے upload کروا دیں اگر نہیں بنایا launch cover creator پہ click ہم نہیں بنایا ہوا ہم launching cover creator پہ click کر کے ادھر ہی ملے گی option ہم اس کا cover design کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے choose design style continue کرتے ہیں یہ پی ڈی ایف آپ نے خود سے ڈاؤنلوڈ کی ہے میں نے پی ڈی ایف آپ نے جو بکس بنا کے بہجی تھی وہ ہی ہیں جی ٹھیک ہے اس میں سے ہم اب ایک title select کر لیتے ہیں cover book یہ کر لیتے ہیں جس پہ بائی کار ہے یہ والا ٹھیک ہے اب جو آپ نے اس کے اندر editing کرنی ہے click کر کے click to edit the image or change car clubs restoration of the cars ٹھیک ہے اور save کر دیتا ہوں یا آپ اپنا خود سے design کیجئے گا میں آپ کو time بچانے والی بات کر رہا ہوں پر upload it successfully we are converting your file this may take few minutes you can download your book after conversion complete اب یہ ہے جی ISBN optional ہے آپ نے نہیں دینا خود ہی جو ہے نا amazon اس کے اوپر دے دے کا publisher یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اپنی book ہے تو آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے save and continue اب اس کی pricing کے باری ہے آپ لے جاں پہ کسی چیز کو نہیں چیڑھلا last نیچے جانے book کی length کتنی ہے کیونکہ بیچ میں تمس ہو گیا تھا کتنے پیجز کیا ہے مجھے نہیں ہوں گے ہوں گے ساتھ اٹھ پیجز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ کٹنگ کٹنگ بھی ہوگی نا ساتھ ڈالر آپ کو ملیں گے اس کے بعد publish your kindle e-book پہ click کریں گے تو آپ کی book publish ہو جائے گی سر لکھی ہوئی ہے میرا ازمان نے لکھی ہوئی ہے بس ٹھیک آپ اس کو publish اسلام آباد میں international university میں پڑھائی جا رہی ہے اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہ کرتے ہیں how to write your book in urdu in google سر مجھ سے پیشن کر رہے ہیں میں نے کہا آپ نے لکھی تھی book آپ نے گوگل میں copy paste کیا تھا english league اس کا translate کر کے پھر دکھاتا ایسے ہی ہے جی جی بالکل ایسے میں نے ایک سیمپل میں طور پر میں آپ کو اس کا ایک آسان حال بتاتا ہوں گوگل میں جائیں آپ گوگل ڈاکم گوگل ڈاکومنٹس میں گوگل ڈاکومنٹس میں جو اس کے ساتھ آ رہا تھا یہ گوگل ڈاکومنٹس آ رہا جی سر جو آپ کی ورڈ کی طرح کی اس پہ کلک کریں لینک پہ کلک کریں ٹولز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وائس ٹائپنگ پہ کلک کرنے ٹھیک ہے وائس ٹائپنگ پہ کلک کریں گے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ ویڈ گیٹ اوپن ہو جائے گا مائک کا جی سر اوکی ہے جہاں پہ جہاں پہ لکھا نا انگلیش یوکی بلکل چھوٹا سر بلکل سر اس پہ کلک کر کے آپ جیسا اس کو لکھوانا چاہتے ہیں آپ ویسا لینگویج سیلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اردو میں لکھوانا ہے آپ بولیں گے تو وہ لکھے گا یہ بھی بارزاد تو میں اردو پاکستان کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں مائک کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سٹوڈنٹس کو جو کہ آج کے اس سیشن کے اندر موجود ہیں یہ سیشن بڑا اہم ہے اور ان سٹوڈنٹس کے لئے ہے جو کہ فیز پے نہیں کر سکتے اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اپنے سکلز کو استعمال کر کے روز مرہ روٹین میں پیسے تم آ سکتے ہیں جو آپ اس میں بولیں گے یہ ٹائپ کرتا جائے گا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایک ہیش ٹائگ آپ نے دوپیر بتایا تھا وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کوئی اور بھی سائد ہوتی ہے کہ آپ ہیش ٹائگ پھو ڈاڈ 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 کام getsafepay.com ان کے لیے ہے جن کا paypal کا اکاؤنٹ نہیں ہے payoneer کا اکاؤنٹ نہیں ہے جن کے پاس card نہیں ہے debit card نہیں ہے transactions کے لیے international تو یہاں پہ وہ اپنا اکاؤنٹ create کر کے پیسے منگوا بھی سکتے ہیں اور پیسے بیج بھی سکتے ہیں یہ لیتے ہیں اس کا 30% لیتے ہیں 30% لیتے ہیں یا 30% لیتے ہیں something ایسا تو آپ اس کے owner سے mail پر رابطہ کریں ان کو بتائیں جو کر رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے رابطہ کریں اس کو بتائیں جی میں نے بہرے book ہے اس کے اوپر تو اتنے پیسے آتے تو میں نہیں دے سکتا تو یہ wave of بھی کر دیتے ہیں اس کے through آپ پیسے منگوا بھی سکتے ہیں بھیج بھی سکتے ہیں اس کے owner کو mail کریں زیاد نام ہے اس کے owner کا publish ship کرتا ہوں اور اس کے اوپر اتنی جو ہے نا وہ نہیں income generate نہیں ہوتی جس نو ایک سے دس ڈالر تک بک کی publishing کے پیسے ہیں تو اس میں amazon بھی کاٹتا ہے تو آپ کو بھی اگر دوں تو پھر مجھے پچھے کچھ بھی نہیں بجتا ایک بک کے اوپر مجھے ڈیر ڈالر کی جو نا profit ہے تو یہ آپ کو wave of کر دیں گے اس چیز کے لیے باقی جو آئیں گے وہ پیسے لیں گے جو بھی percentage ہے یہاں تک کوئی مصوف اور اگر کسی کو سادھا پی کا کاٹ چاہیے تو بتا دے میں لنک بھیجھ جاتا ہوں لنک شیئر کروں گا اس کے نیچے جو نا کوڈ بھی ہوگا آپ کارڈ اپلائے کریں وہ کوڈ اپلائے کریں آپ کو کارڈ آجے گا سادھا پی کم پیسے کارڈتا ہے اس کم پیر ٹو نیا پی اور جتنے بھی دوسرے ہیں ادھر بہت زیادہ پیسے کٹتے ہیں یہ آگے گوگل ٹرنڈز یہاں پی گوگل ٹرنڈز کو اپن کریں جس جگہ کا ٹرنڈ چیک کر چیک کرنے آپ نے وہ جگہ جہاں سے سیلیکٹ کریں اگر پاکیس ہے نا پاکیس ہے نا اگر اس کے علاوہ اور کوئی کنٹری ہے تو وہ جہاں سے سیلیکٹ کر لیں اپنے وہ یو کے یو ایسے میں یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو چیز آپ بکس جو بک کا آپ کا ٹائٹل ہے ادھر لکھے ای بکس جی میں نے ای بکس لکھا ہے وہ یونیٹی سٹیٹس آ رہا ہے یہ لیفٹ اینڈ سائٹ پہ دیکھیں جی سر ندر آرہا میں نے ساتھ ساتھ اپن بھی کیا ہے یہ پاس ڈے آ رہا ہے یہ آل کٹیگریز آ رہا ہے اور یہ ویب سرچا اب آپ نے جو چیز سرچ کرنی ہے اس کو یہاں پہ لکھیں جس کے ساتھ کمپیر کرنا اس کو کمپیر میں کلک کریں اگر آپ نیچے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے جی پاسٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ جتنا یہ ڈائیگراف ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی سیلز ان کی ای بوکس کی وہاں پہ بہت زیادہ مانگ ہے اگر یہ نیچے آئے اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے یہ ٹاپ پہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ای بوکس سیل ہوتی ہیں USA کے اندر جس طرح آپ کسی بھی چیز کا ٹرینڈ چیک کر سکتے ہیں ڈائیگراف ہے